اسلام علیکم دوستو آج ہم پھر موجود ہیں ایک نئی بلوگ کے ساتھ اور ایک نئی جگہ کو گھومنے اس ٹریفک سے ہوتے ہوئے آج ہم جا رہے ہیں حضرت نظام الدین حضرت نظام الدین پہنچنے کے لیے سب سے پاس کا میٹرو سٹیشن ہے جواللال نیرو سٹیڈیم اور یہاں سے آپ کوٹو کر سکتے ہیں نظام الدین جانے کے لیے اب آگئے ہیں ہم حضرت نظام الدین کے حضرت نظام الدین ایک بھیڑ بھڑ والے علاقے میں ہے یہ پرانی دلی میں آتا ہے اس کے چاروں طرف ایک بڑا بازار ہے راستے کے دونوں طرف دکانیں لگی ہوئی ہیں آئیے چلتے ہیں آ کے دیکھتے ہیں حضرت نظام الدین کے راستے میں کئی مشہور جگہیں ہیں جیسے کہ نظام الدین مرکز ہے آگے مرزا غالب کی مزار ہے اور اس سے آگے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے تو اس لیے یہاں شرط دھالو لوک آنا جانا کافی زیادہ ہے اور ایک بھیڑ بھاڑ والا بازار بھی یہاں موجود ہے یہ ہے نظام الدین مرکز کی بلڈنگ جسے بنگلے والی مسجد بھی کہا جاتا ہے یہ ہے تبلیگی جماعت کا برت پلیس اور گلوبل سینٹر ہے تبلیگی جماعت کا کام یہی سے شروع ہوا تھا اس کے اندر شوٹنگ کی اجازت نہیں ہے اس لیے باہر سے ہی آپ اسے دیکھیں مرکز کے آس پاس کافی بڑا بازار ہے جس میں مکہ تے کھانی کی دکانیں ہیں یہاں ہر طرح کھانا ملتا ہے جیسے نون ویچ مٹھائیاں اور ساتھ میں سموسے اور پہوڑیاں بھی یہاں ملتی ہیں برابر گلی میں چلی یہاں پہ ہر طرح کی کتابیں ادر اور بہت ساری چیزیں خریداری آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے نکل کر تھوڑا آگے کی طرف چلتے ہیں جہاں موجود ہے مرزا گالب اکیڈمی چلی مرزا گالب کی اکیڈمی ان کے مقبرے کے پاس بنائی گئی ہے اس میں کئی طرح کی ان کی کتابیں رکھی گئی ہیں ان سے جڑی ہوئی جانکاریاں آپ کو یہاں مل سکتی ہیں آئیے اندر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے یہاں ان کی شاعری سے جڑی بہت ساری کتابیں ہیں مقبرے میں جانے سے پہلے آپ کو ایک کالی سا بڑا سا پتھر کا گیٹ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے جو آپ کو بہت بڑے آنگن کی طرف لے جاتا ہے پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ بڑا سا آنگن کسی بڑے سا پروپرام کے لیے بنی بھی جگہ لگتی ہے اس میں کئی قبریں بھی موجود ہیں اسے ارس محل کہتے ہیں ارس محل ایک اسیملی ہول ہے جہاں تیواروں کی دنوں میں صوفی صند نظام الدین اولیہ کے ارس کے دوران کبوالی کا پروگرام کیا جاتا ہے ارس محل سے ہوتے ہوئے دائیںی طرف سیڑیوں پر چھڑ کر جو آپ کو صفیت بلڈنگ دکھائی دی رہی ہے اسی بلڈنگ کو چو سٹھ خمبہ کہا جاتا ہے چو سٹھ خمبہ ایک ہیریٹیج بلڈنگ ہے جو نظام الدین پریسر میں آتی ہے آگا خان ٹرس نے چو سٹھ خمبہ کو ڈیزائن کیا ہے چو سٹھ خمبہ کے نام سے جانے جانے والی یہ بلڈنگ ایک پراچین مقبرہ ہے جس کا نرمان اتا خان کے بیٹے مرزا عزیز کوکا نے سولہ سو تہیس سے سولہ سو چو سٹھ کے دوران کرایا تھا مغل بادشاہ جہانگیر کے سامے میں اسے خود کے لیے ایک مقبرے کے روپ میں بنوایا تھا مرزا عزیز کوکا نے گجرات میں مرنے سے پہلے جہانگیر کے گجرات کے گورنر کے روپ میں سیوائے کی تھی چو سٹھ خمبہ مول روپ سے ایک ہول تھا جسے مغل آرکیٹریکچرل سٹائل میں بنوایا گیا تھا ہول کو باد میں مغبرے میں بدل دیا گیا ہے اسے پوری طرح سے سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے بلڈنگ میں مرزا عزیز کوکا کی قبر ہے ان کے پتا اکبر کے وزیر عطا خان کی قبر بھی اسی کے آس پاس کے چھیتر میں ہیں اس کے علاوہ آس پاس میں کئی انیے قبر ہیں ان قبروں کے بیچ میں سے ہو کر اب ہم چلتے ہیں مرزا غالب کے مغبرے کی طرف چو سٹھ خمبے کے اتری کنارے پر مرزا غالب کا مغبرہ ہے بس آپ اتر کی اور چلتے رہیں اور آپ کو مرزا غالب کی قبر ایک الگ ہی حصے میں دکھائے دے گی جس کا اپنا ایک چھوٹا سا الگ آنگن ہے مرزا غالب کی قبر پر سفید سنگ مرمر سے بنا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے مرزا کی قبر کے پاس اور بھی کئی انیے قبریں موجود ہیں ان میں سے ایک قبر ان کی بیوی امراو بیگم کی ہے جو مغبرے کی بیک سائیڈ میں قبر کی دیوار کے ساتھ بن ہوئی ہے اور انیے قبریں کس کی ہیں یہ تو پتہ نہیں چل سکا مغبرے کی دیوار خوصورت سفید سنگ مرمر سے بنی جالیوں سے بنائی گئی ہے اس مغبرے کے آنگن کو لال پتھر اور اس سے بنی جالیوں سے گھیرا گیا ہے اس مغبرے پر ہر سال غالب کے بہت سے چاہنے والے انہیں ڈھونڈتے ہوئی یہاں پہنچتے ہیں یہاں کچھ وقت بتاتے ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے کچھ پتھر سے بنی بینچیز بھی بنائی گئی ہے ٹھیک مغبرے کے سامنے سنگ مرمر سے بنی ایک دیوار ہے جس کے دونوں کونوں پر خوصورت سنگ مرمر سے بنی جالیے لگائے گئی ہیں اور بیچ میں غالب کا ایک اشار لکھا گیا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبایا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اور غالب کے ان اشاروں کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں شباہر اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے موسیقی